اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل رمضان رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا برکات امت محمدیہ کے اوپر نازل کی جاتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اسی طرح صرف آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ اللہ رب العزت جو جنتیں ہیں ان جنتوں کے دروازوں کو بھی کشادہ کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو دوزخیں بنائی ہیں ان دوزخوں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جتنے بھی روح زمین کے اوپر سرکش جنات اور شیاطین ہیں اس مینے کے اندر اللہ رب العزت ان کو قید فرما دیتے ہیں اس حدیث تیوہ کی شرم شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کشادہ کرنے یا کھولے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لگاتار اور مسلسل امت محمدیہ کے اوپر اس مینے کے اندر نازل ہوتی ہے دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں اور جنت کے دروازوں کے کھل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو ایسے آمال سالحہ کرنے کی اس مینے کے اندر توفیق میسر آتی ہے جن کی وجہ سے وہ جنت کے مستعق ہو جاتے ہیں اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہر طرح کی جو گناہوں کی غلازت اور گندگی ہے علودگی ہے اس سے اس مینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں اسی طرح شیعتین اور جنات کے مقید کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ گندے اور برے خیالات کے آنے کے جو رستے ہیں اللہ رب العزت اس بابرکت مینے کے صدقے ان رستوں کو بھی بند فرما دیتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث طیبہ اللہ کے پیار حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس مینے کے اندر ندہ آتی ہے کیا ندہ آتی ہے اے طالب خیر مزید نیکی کی طرف متوجہ ہو دوسری ندہ پھر آتی ہے اے طالب شر برائی سے باز رہے اور رمضان کے اس مینے میں ہر روز اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بے حد و بے حساب وہ لوگوں کو آتش دوزخ سے ریائی کا پروانہ جاری فرماتے ہیں یہ وہ مقدس اور بابرکت مینے ہیں اسی طرح حضرت افصال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے کل آش دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ریان کا مانیت سیراب کرنے والا اس دروازے سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان روزداروں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لئے روزے رکھے ہوں گے اللہ پاک اس دروازے سے خصوصی کرام کے ساتھ اور روزداروں کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروزے قیامت یہ دو چیزیں انسان کی سفارش کریں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں ہوں گی جو سفارش کریں گی اور جن کی سفارش کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے تو حضور فرماتے ہیں ایک رمضان ہوگا دوسرا قرآن ہوگا یہ دونوں جس کی سفارش کریں گے اللہ پاک ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو آتش نار سے ریائی نصیب فرمائیں گے اللہ اکبر اور اسی طرح بیقی شریف کیا قدیس طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ نے اس امت محمدیہ کو پانچ ایسی انتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے ایسی خصوصیات اور کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانچ خصوصیات کیا ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ روزہ دار کے موں سے نکلی بھو اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ جتنی مشک اور امبر کی بھو بھی پسند نہیں ہے جتنی اللہ رب العزت کو روزہ دار کے موں سے نکلی بھو پسند ہے دوسرے نمبر کے اوپر آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا روزہ دار کے لیے روح زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری دعا اللہ رب العزت کے حضور کرتی رہتی ہیں یہاں تک کے سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس روزہ دار کے لیے دعا فرماتی ہیں تیسرے نمبر کے اوپر انہوں روزہ داروں کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے اور جنت سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے آپ کو اسی طرح مزین رکھ جلد ہی میرے نیک بندے تیرے اندر داخل ہو جائیں گے چوتھے نمبر کے اوپر اس مہینے کی برکت آج سے پہلی کسی امت کے لیے یہ انعام نہیں تھا لیکن اس مہینے میں اللہ تعالی جنات کو اور جو شیعتین ہیں ان کو مقید فرما دیتے ہیں اور پانچوے نمبر کے اوپر رمضان المبارک کی آخری رات جاو آتی ہے تو جتنے لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں اللہ پاک ان روزوں کی برکت سے حضور کی ساری امت کو معاف فرما دیتے ہیں جنم کی آگ ان روزداروں کے اوپر آرام فرما دیتے ہیں حدیثِ قدسی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں روزہ میرے لیے ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اس لیے کہ روزدار صرف کھانا پینہ نفسیانی جتنے بھی خواہشات ہیں شعوات ہیں ان کو اللہ رب العزت کے لیے چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَنَا عَجْزِبِهِ میں ہی خود روزداروں کی جزا ہوں اس کا مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جزا آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے جو فرشتیں معبور فرمائے ہیں وہ عطا فرمائیں گے لیکن روزہ ایسی خصوصی عبادت ہے کہ اس کا صلح اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے ہر نیکی کی جزا جنت ہے لیکن روزداروں کی اور روزہ رکھنے والوں کی جزا کیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کا جو بدلہ جنت تو ہے یہ اس کے ساتھ اللہ پاک روزداروں کو قل قیامت کے دن دیدارِ الہی سے منور اور مشرف فرمائیں گے